ہوتی ہے اور یہ رزق کچھ محنت کے تناسز سے حاصل ہوتا ہے جتنی زیادہ محنت اتنا ہی زیادہ حقوق رزق ظاہر ہے کہ جاری انسان کی مشترکہ مفاد کی زندگی کی جازہ انفرادی مفاد اندوزی نے دی تھی تو اس میں سر کے زیادہ کچھ حال اسے ہونا چاہیے تھا جو سر سے زیادہ محنت کرے لیکن ببلیس یعنی ان کان کی اپنے فریدکار میں جو اس کے جذبات کی تقسیم کے لیے اصباب و ذرائع تجلیز کرتی اور اس کے ہر اقمام کے لیے وجوہ جواز یا جسٹیفیٹری ریزنز کر آکتی ہے اس کے کان میں صرف اوپوں کا اور اس کے کہا کہ میں تمہیں ایسی تقبیر بتاتی ہوں جس کے محنت دوترے کریں اور تم آرام کے بیٹھے سامان عزیز سمیرتے جاؤں اس کے لیے اس نے ذرائع رزق کا ملکیت کا تطور دیا اس نے اس تطور سے ہوترس انسان کی خوشی کے باتے کل جائی اس نے مختلف ہیلہ جونیوں اور سریر انگیزیوں سے ایک زمین کا ذکیرہ کھینکی اور ایک اس کا زمین کو اپنی ملکیت قرار دے کر دوسرے کو اس سے محروم کر دیا جب ان محرومیوں کی ذریعہ رزق کا ترسائی نہ رہی تو یہ مضبور ہو گئے کہ وہ مالکہ انہیں عراضی کی مرضی کے مطابق محنت کریں اور ان کی جی ہوئی روتی کھائیں اس سے دنیا میں بیگار یعنی غلامی کی لعنت کی بنیاد پڑی اگر ایسا ہوتا عزیزان امان کہ یہ محنت کا غلام جس قدر کھاتے اس سے کام یا اتنا ہی پیدا کرتے تو یہ نظام زندہ نہ رہ سکتا لیکن جتنا انہیں دیا جاتا تھا وہ اس سے زیادہ کما کر دیتے تھے اس سے اس نظام کو اس سے کام حاصل ہوا حقیقت یہ ہے کہ وہ دن میں انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ منحور تھا جب ایک مضبور نے اپنے مالک کو اس سے زیادہ کما کر دیا جتنا وہ کھاتا تھا اس سے ایک قبلی کی نظام کو استواری نصیب ہوئی جس میں محنت کوئی کرتا ہے اور اس کا محاصل کوئی اور دے جاتا ہے نو انسان کی خاندانوں حدیلوں اور قوموں کی تقسیل تمدنی اور سیاسی نائیت کی لیکن اگر آپ بناظر کاملت دیکھیں تو یہ حقیقت نماؤں طور پر سامنے آ جائے گی اس دنیا بھی طور پر انسان دو ہی تقسیل میں تقسیل ہوا ہے ایک تقسیل کا محنت کرنے والا اور دوسرا ان کی محنت کی کمائی پر پر آفائش زندگی بثر کرنے والا سویس قبطہ کو قرآن مترحیم کہہ کر پکارتا اور نو انسان کا بدترین دشمن قرار دیتا ہے آپ تاریخ انسانیت پر نگاہ داریے اسلوب انداز مستلیف ہوں گے اسوار جرائے مطبعن ہوں گے نکاز اور پیسے بھی مطلبیوں ہوں گے لیکن نو انسان اطولی اور بنیادی طور پر انی دو گروہوں میں منقسم دکھائی دے گی ایک گروہ محنت کشوں کا دوسرا گروہ ان کی محنت کے محفل کو غفت کرنے والوں کا اس میں جانے معیشت و تندبن کی روح سے اطول یہ کہہ پایا حصل سے اطول کہا جائے تو کہ محنت کش تو صرف کتنے لیا جائے جس سے وہ محنت کر کے کما دینے کے قادم رہے اس سے زائد جس کے پاس اپس پہنچنے نہ پائے اور غاقبین کے پاس ان کی ضروریات کے قادم دولت سرپلس نہیں جمع ہوتی رہے یہ قادم دولت کمان ستادات کی جڑ ہے کسی سے یہ تب کا اقتدار حاصل کرتا ہے اور اس اقتدار کی روح سے محنت کشوں کو ان کی تست قطع پر رکھنے پر مجبور کیے رہتا ہے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ انسانیت میں زمانہ اقتدار کیلی محنت کشوں کے ہاتھ میں نہیں آنے پائی یہ ہمیشہ غاقبین کے قبضے میں رہی ہے اس زمانے میں جسے اقتر حاضر یہ حاضر پر بردریت کے لہر کہتا ہے یہ اقتدار حاضر صدیر کیا چیزی کم صورت کے بلدیتے پر پائن لکھا جاتا تھا دورت عظیب میں اس صوت کو قانون کہہ کر پکارا جاتا ہے جس مکتہ تو سمینے کے لیے کسی اقتدار کی رقم کی ضرورت نہیں تو جو قانون غاقبین محمد کا غبہ اتنافق کردہ ہوگا وہ کس کے نفات کا تحفظ کرے گا یہ قانون چوروں حضاتوں رہزنے کے مجرم قیار دے گا تاکہ ان غاقبین کی بولت محفوظ رہے مزدور کے پاس ہوتا ہی کیا جسے کچھرا کر لے جائے گا لیکن یہ قانون ان لوگوں کو کبھی مجرم قرار نہیں دے جا یہ دوسروں کی کمائی کو جن بات دیوٹ سے رہتے ہیں حتیٰ کہ سکم غریفی ملاحیہ ہو کہ اگر ان درے چوروں اور داکیوں میں سے کبھی بدکسمتی سے کوئی پانون کی گریفت میں آ جائے مثلاً ایک وریض اور ایک امیر دونوں ایک قسم کے جرم کے مرتبت ہیں حضارت دونوں کو مجرم قرار دے دونوں کو یکسہ قضاء دے تو اس قضاء آپ دیکھیں گے کہ یہ غاصل یہ بالک کا بالک مالک مالک ہے جو ان خالے میں پہنچ کر ایک لاز میں ہر قسم کی افائش کا مستحف قرار دیا جائے گا اور یہ سوپے پیور وہاں بھی جا کر کتی بھی اس میں پر مجموع کر دیا جائے گا یہ درہ پیوروں کا سطح جرائم کے انصداد کے لیے تدادیر اختیار کرے گا لیکن جرائم کے محرکات اور اسباب امن کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ محرکات اور اسباب تو خود اس چاہم ساتھ سرمایہ دار تدب پہلے ترگا ہوتے ہیں اس نکتہ کی وضاحت اسلامی تاریخ کے ایک واقعہ سے ہوتا چاہیے گی کہ ایک سخت کے ملازموں نے اسی کے کھیپ پہ رنہ کرا کر کھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قمع قضاء دینے کے بجائے ان کے آتا تو قضاء دی کیونکہ وہ انہیں پیپ بھر کر کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا حضرت عمر کا یہ خیسمہ کیونکہ ذاتی ہوتا نتیزہ نہیں تھا یہ مجھوک ہے قرآن کے اس حصول پر کہ اس قراری حالت میں بھوک مٹانے کی حد تک حرام کھانے کی بھی اجازت ہے یہ تھا محرکات جرائن کے انصداب کی طرف مؤثر اس بان مستقیل احتیاج قیہم احتاج کے ادنے تحفظ فیلنز آفین سیکیورٹی قدقاتی قحاوت کے پیدا کردہ انتیازات سے معاشرہ کے خلاف جذبات انتقام و نفرت قدم قدم پر مجرور ہونے والی انسانی خودی کا تخلیق کردہ احساس کم تری اپنی مرضی اور اختیار کے بغیر غریبوں کے گھر میں جرم دینے کے جناح بلکہ یوں سمجھئے کہ دنیا میں آ جانے کے گرم کی پیداس میں عمر بھر سوا بھوٹنے کے احساس سے نظام عجل انصاف کے خلاف جذبات بغاوت یہ قرآنی آدمیت کی تمام رہن بند ہو جانے سے خود زندگی سے رہداری یہ اور اسی قسم کے اور اطباب ہیں جو جرائن کے محرکات بنتے ہیں دوسروں کی محرکات کو غصب کرنے والا تب کا ان محرکات کو روکنے کی قدید کس طرح کرے گا اور کیوں کرے گا ایسا کرنے کے لیے انہیں سر سے پہلے اس مضان کو ختم کرنا ہوگا جس میں محرکات کوئی کرتا ہے اور اس کا حاصل کوئی اور لے جاتا ہے ایسا کرنے کے لیے انہیں خود اپنے بانے مضان سے نیچیں اتر کر سکے آدمیت پر آنا پڑے گا اس کے لیے انہیں خود کما کر کھانا پڑے گا کسنا ہی نہیں بلکہ اپنی کمائیے سے انہیں بھی جینا پڑے گا